جناب مشتاق احمد صاحب پلیز فلور دیں مختصر شکریہ 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 مسٹر سپیکر یہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت خیبر پخت انخواہ میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے ابھی صبح وانہ کے پولیس سٹیشن کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ایسے چو اور پوری پولیس کے عملے کو دہشتگردوں نے اغوا کر لیا ہے مسٹر چیئرمن یہ آج کے اخبارات ہیں بنو کے اندر تین دن سے سی ٹی ڈی کے دفتر کے اوپر دہشتگردوں کا قبضہ ہے اور سی ٹی ڈی کا وہ دفتر وہ بنو پھوچ کی چاونی کے اندر ہیں مسٹر چیئرمن خیبر پخت انخواہ کے اندر کوئی رٹ نہیں ہے اب دا گورمنٹ سی ٹی ڈی جس کا کام تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ٹیرررزم نے سی ٹی ڈی کو کاؤنٹر کر لیا ہے خیبر پخت انخواہ خیبر پخت انخواہ کے اندر یہ افواہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے سی ٹی ڈی کے دفتر کا قبضہ کیا ہے یہ لوگ جنہوں نے آج وانا پولیس اسٹیشن کے عملے کو اغوا کر لیا ہے یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کے منصوبے بنا رہا ہے کہا ہے حکومت مسٹر چیرمن آج خیبر پخت انخواہ وہ دہشتگردوں کے حوالے ہیں ٹارگٹ کلرز کے حوالے ہیں بتہ خوروں کے حوالے ہیں اور خیبر پخت انخواہ میں ریٹ آف تا گورمنٹ نظر نہیں آ رہی ابھی مسٹر چیرمن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی چند دن پہلے وزیرستان کے اندر تین صرافہ کاروباری بنو کے وہ قتل کر دیا گئے جانی خیل کے اندر ماں باپ اور بیٹے کو قتل کر دیا گیا ان کے سر کارٹ دیا گئے اور ان کو درختوں کے اندر لٹکایا گیا اور ان کے ساتھ خط چھوڑا گیا کہ جو ان سروں کو اٹھائے گا ان کی جنازے پڑے گا ان کو ساتھ بھی یہ حشر ہوگا یہ وہ بچی ہے جس کے دادا اور جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور کٹے ہوئے سروں کے ساتھ یہ بچی بیٹی ہوئی تھی یہ بچی اس پارلیمنٹ سے پوچھتی ہے یہ بچی صوبائی حکومت سے پوچھتی ہے یہ بچی وہ واقعی حکومت سے پوچھتی ہے یہ بچی ریاست سے پوچھتی ہے یہ بچی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے عدالتوں سے پوچھتی ہے کہ میرے باپ اور دادا کا بنا کیا تھا جن کو قتل کر دیا گیا جن کے سرکار دیا گئے اور جن کو درختوں کے اندر لٹکا گیا میں آپ سے بھی اس پارلیمنٹ سے بھی اور میں جج صاحب سے بھی پوچھتا ہوں چپ جسٹر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں چپ جسٹر صاحب کو پختونوں کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آرہا چپ جسٹر صاحب کو پختونوں کے کٹے ہوئے سر نظر نہیں آرہے میسٹر چیرمن پختون یہ برداشت نہیں کر سکتے آج خیبر پختنخواہ کا کوئی والی وارس نہیں ہے پانچ سو افراد وزیرستان کے اندر وہ ٹارگیٹ کیلنگ کے اندر وہ قتل کر دیا گئے ہیں میرے پولیس قتل ہوا رہی ہے لیکن شام کی بات یہ ہے کہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ وہ پولیس شہدہ کے جنازوں کے اندر نہیں جا رہے اور خیبر پختنخواہ کا جو ترجمان ہے وہ کہہ رہا ہے خیبر پختنخواہ کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ خائدہ شدگردی نہیں ہے یہ تو چند لوگوں سے سینیٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا تینکیو